موسیقی 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 ہیں تو ہمیں جو ہی بتایا جا رہا تھا جو میری ہماری تگزیکٹیو ہیں سبا نیازی صاحب انہوں نے بتایا تو میں نے جب یہ پتا کیا تو پھر مجھے اس کی رسید بھی آگئی ہم رسید بھی آپ کو جو ہے وہ سینٹ کر دیتے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا اور یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے کبھی کسی اور انجیو کو انہوں نے کیا حالہ کہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی فنڈنگ نہیں کی ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں خودی ڈونیشن دے دیتے ہیں یا ہم اپنے ممبرانز جو ہیں انہی سے لے دیتے ہیں جبکہ ہماری انجیو جو ہے پچھلے سات سال سے کام کر رہی ہے اور ہم سوشل ویلفیر بیٹل مال پنجاب سے ایڈسٹڈ ہیں اور منسٹری آف انٹیریر پنجاب چیریٹی کمیشن سے بھی ہم افیلیٹڈیا ہے تو سر اس طرح کر کے نا ہمیں یہ پتا چلا ہے تو یہ کچھ لوگ آپ کو نام بھی میں نے بتا دی ہیں تو یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں تاکہ اللہ جانے ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہمارا کہاں سے لے لیا انہوں نے لے کے تو یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ ان کو ان تک یہ ہماری بات پہنچ سکے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے نا ہم ان کے آئی ڈی کارڈز بھی دے سکتے ہیں ان کے اڈریسز بھی دے سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کفی ریک کردہ تک پہنچ رہے ہیں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کر کے نہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے جی جی بہت شکریہ احمی اکوال اختر صاحب بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا تو آئیے ناظر ساتھ آپ کو سبا نیازی کی بھی گفتگو سناتے ہیں کہ سبا نیازی صاحبہ ان کے بارے میں کیا کہا جی نیازی صاحبہ بتائیے گا کہ یہ ناؤسر باز کس طریقے سے عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آپ کو کیسے بلیک میل کر رہے ہیں اور کس طرح کی سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں سر دس سال سے انجیو ایک شریف انسان اکوال اختر ہیں ان کی ہے ٹھیک ہے یہ ایزے ورکر آئے تھے کہ ہم نے کام کرنا ہے انہوں نے پیپرز وغیرہ جیلی بنا کے انجیو کی ورکنگ یہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں مارکیٹوں سے یہ فانڈا کٹھا کرتے ہیں اور یہ خود کھا رہے ہیں اور اس شریف انسان کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے جیلی رسید بکیں بنوائی ہوئی ہیں اور یہ ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کا جو سرپرست ہے وہ عظیم ہے ٹھیک ہے یہ تین لوگ ہیں سلمان ہینا اور عظیم اور یہ فیک ورکنگ کر رہے ہیں اور بلیک میل ان کو منع کی ہے اور یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں جو بہت شکریہ سبا نیازی تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا سکرین پر ہمارے ان کے آئی ڈی کارڈ بھی چل رہے ہیں تصویریں بھی چل رہی ہیں تو ان کا میں آپ کو اگاہ کرتا جاؤں علاہ کام آس کو بھی بتاتا جالوں کہ ان میں سے ایک خاتون ہے اور وہ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے دو مرد ہیں ایک عورت ہے ایک تو سلمان نامی شخص ہے ایک عظیم نامی ہے ایک ہنا نامی عورت ہے یہ تینوں کا ایک گروپ ہے انہوں نے ٹرسٹ ویلفیر فونڈیشن کے دیکھے ڈاکومنٹس اور ان کی کوپی کروای ان کو پرنٹ کروایا پرنٹ کروانے کے بعد مارکٹ میں جا کر اس کی فنڈ ریزنگ شروع کر دی فنڈ ریزنگ کے دوران جو اوپر انہوں نے ٹیلی فون نمبر دیا تھا سبہ نیازی کا انہوں نے نمبر دیا تھا اور جب سبہ نیازی کو کالیں آنی شروع ہوگی تو سبہ نیازی نے ان سے پوچھا کہ آپ میرا نمبر کہاں میں سے یوز کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی تنظیم کو آپ کی فونڈیشن کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں جبکہ عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اسی طریقے سے ٹال بٹول کا سلسلہ شروع رکھا اور یہ ہتھے نہیں آئے ان کے اور اب یہ بتا رہی ہیں سبہ نیازی اور ساتھ میں جو ایم اکبال اختر ہیں ریزنگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین نتیج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کافی لوگوں سے انہوں نے جو کہ صدقہ زکاة فنڈ عطیہ جو بھی ہے خرائط وغیرہ یہ اکٹھی کرتے ہیں اور مزداری کے بعد یہ ہے کہ وہ اکٹھی کرتے ہیں خود اپنے عیاشی میں اس کو اڑا دیتے ہیں تو میں آلہ حکام آس سے اپیل کرتا ہوں کہ ان ناؤسر بازوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو کیفرے کردار تک پچھے ہیں جی